موسیقی 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 جس پاکتہ دے نال تسی میں محسوس کر رہے ہو وہ بہت جروری ہے جو یہ سیکھ لگ دے سان وندروں وہ تو یہ پتھر پر گلد ہے جیسی یہ نگے سیکھ محسوس نہیں کریں گے اسی جاک ہو جاں گے تو بابا کیبیر صاحب نے ایک گال کہی ہے بڑی سونی کہندے بھی جے گڑے پیندے ہیں گڑے پگلنا کدھی بھی وہاں بن کے اپنے مول سمندر تک نہیں جا سکتے انہوں دا پگلنا بڑا جروری ڈاکٹر صاحب جی صدا محتاف سنگھ جی جیڑی ویدنا ساڑے سامنے رکھ رہے سی اور میں محسوس کر سکتا ہوں انہوں کے نا گہرہ فیل کر رہے سی اے ہی ساڑے جوندے ہون دی نشانی فیلنگی جدن فیلنگ ہونا ہٹ گی سمجھ لو ہسی مار چکے ہیں سپیڈاں واد سکتی ہیں کٹ سکتی ہیں منجل نیڑے ہو سکتی ہیں دور ہو سکتی ہیں گالہ الگ ہے پر تورنگے تے جوندے ہی نہ مردے نہیں چل سکتے ڈاکٹر صاحب جی گلنا کار رہے سن تو میں دیکھ رہے ہسی گرنانک صاحب دی گل کر دیا پنتھ دی گل کر دیا گرنانک صاحب تو لے کے پنتھ تک محبوب صاحب انہوں پڑھنا بھی کری کہتے سوکھی گل ہے سہجے رچو خالصہ دا جلال کون سیبت ہے وہ بہت ڈیپ ہے وہ چلو انہوں منتھن کر رہے ہیں انہوں رڑھ کر رہے ہو بیٹھ کے بڑی چنگی گل اور میں بھی بڑا کوئی سکھیا ایک گل دیکھن والی ہے جڑی صاحب تو بڑی نوٹ کرن والی بھی کریہ شیل ہونا گرنانک صاحب تو سہجے رچو خالصہ تک دا جڑا سفر ہے وہ اس خوندہ بھی سارا کوئی کریہ شیل ہے گرنانک صاحب جی ستمب سٹیل نہیں ہن پنتھ کیا ہے پنتھ ماریا سکھا جگت وچھ نانک نرمل پنتھ چلایا چلن والی انہوں نانک پنتھ تھی کیا جندہ سی اوہ علاقہ گل ہے پی اے پاندھی جڑے نے ساڑھے پانسو سال چھے پہنچے کتھے تک ہے اوہ کرنا لکھا جو کھا پاں بیٹھ کے بہت جلوری ہو کہ تے روڑے رپے وچی سارا کوئی جنا گو آج جے پی پبلک کنی ہے پیسہ کنی آیا تے کنی خرچیا لنگر کنی لگ گئے اوہ سارے انہیں نہیں کرنا ہندہ تھوڑے انہیں کرنا ہندہ بیٹھ کے جے تو اسی تھوڑے بھی جاگ بے نا نتیجے نکلن دی آس بچ جندی ہے اکال پرک کریہ شیل ہے گرو نانک کریہ شیل ہے خالصہ پنتھ کریہ شیل ہے جنہوں گرو صاحب کہنے دیا گاں کوترا آگ پچھا فیرنا مہڈڑا سفر ویچہ سی سارے اپنی منجل والا بس یہ ویکھیے بھی ڈریکشن ٹھیک ہو بھی پہلی گلتی ہے ڈریکشن ٹھیک ہو بھی میں نوجوان ویرانوں کئی باری کٹھی انڈویجلی پندان چے جا کے میں سدھیاں سدھیاں گلنا چے کہندہ ہندہ دیوالی اٹھتے ہواییاں چلو دیا نا شوٹے ہندیاں یہ بھی کمپیٹیشن ہندہ سی بھی میری ہوایی صاحب تو اچھی گئی جے ادھے جبکو پاورت ہے انہیں ہیٹ کرنا ہے بس ادھے ڈریکشن ٹھیک ہے تے پھر اچھی گئی ہے تے جے ڈریکشن ٹھیک نہیں ہے تے وہ کسے ٹوڑی چے پرالی چے بڑھ کے آگے لہ رہے گی آہی حال تاج ساڑی ہے جے ساڑی ڈریکشن ٹھیک نہ ہوئی تے ساڑی انرجی کی کرے گی آگی لائے گی آہ کچھ ہو رہے آج جڑا گروپیزم ہے نا ساڑا تڑے بندی ہے جڑی گروپوں نے کوئی ماری گال نہیں ہے پر ڈریکشن ایک ہوئے ایک دوسرے نو نیوان دستان والی گال نسی اپنی منجل تو تھڑک جا مانگے تے پھر اے ہوایی جڑی ساڑی جنہیں پاورنال ہیٹ کرنا ہے وہ آگے لان والی نہ بڑھ جائے گروپ نانک صاحب سچے پادشاہ مہراجی نے جو جگت نو دیتا ہے ساڑا بہتا فرج بن جاندہ ہے گروپ نانک صاحب جی نو یاد کر دیا ہاں ساڑے وڈے فرج بن جاندہ ہے اور منو کلیا ایدہ محسوس ہندہ ہے ابھی جو میں اسی دوشی بن کے کٹیرے چھکڑی ہیں جو ساڑے پانس سو سال دی گل کر دی ہیں انہیں منو محسوس ہندہ ہے میں اپنے نجی طورتیں کہنا پی جو میں کٹیرے چھکڑا میں گناہ گا رہا کیونکہ جڑی گلڈاٹسا وہ رنکے بھی خالصہ اکالپرک کی فوج ہے مہتاب سنگی بھی کہہ رہے تھا ریپرزنٹ کر رہے ہیں اکالپرک وائی گرون خالصہ اکالپرک نے فوج بنا کے کرنی سی سردنا دے کھڑی کرنی سی احساس ہے بھی تسی نمائنے دے اکالپرک دے ہونہ میں پرسو جوتھے دی گالیا ایکسیڈنٹ ہویا میرے سامنے چھوٹا جا مائنر جائی ایکسیڈنٹ سی وہ کجبندیاں نے انہوں نے اٹھا دیتا لگے ایک پولسمن سی وہ موٹر سیکل تے لنگ گیا تھے میں اوہ دے پچھے گڑی ڈرائیور بیرنوں کیا بھی انہوں روک میں میرے مانچے شنکہ پیدا ہو گئے میں اوہ دے دے شکوا کیتا بھی توں یونی فارم چیسی توں کیوں نہیں رکیا انہیں پھر چلو اپنی صفائی دیتی گا میں ایسل چھو اس آٹھو والے دے پچھے پچھے جیاسی جڑا انہوں سوٹکے گیا ایدنہیں سانوں پچھنے ہیں بھائی تسی یونی فارم چو تسی ریپرزنٹ کر رہے ہو تو اڈے فرج وڈے ہے بھابا آگ لگی وے اکے تردہ ہے تو اوہ رہ نہیں سکتا اوہ کاربیہ نہیں سکتا سوکتے آگ دندہ ہے تے اوہ دے نمائندے اوہ دے پنتھی اوہ دے راہ تے ترنوالے اوہ آگ لگی وے اکے کی رول ادا کر رہے نہیں ایک گل ساڑے تے حاصنے دسی سانوں پھر جنوں ایک چھوٹا جا ناؤں کو بریاں دا بالک بابر دے سپانیاں بلنوں لگی ہوئی آگ بجا ہوندہ ہے اسمان نوہ شوندیاں لاتاں بوجھ دیاں نہیں تے اوہ چڑک کے بچے نوہ کہندے ہیں ابھی تو کیوں لگیا ہونے ہیں جتے تے نوہ پتا ہے بھی آگ بجھنی نہیں تے اس بالک نے بہت سونی جڑی ساری سکھیاں نوہ ریپرزینٹ کیتا سی بھی میں نوہ یہ مطلب نہیں کہ آگ بوجھ دیا کہ نہیں بوجھ دی میں تے اتحاس ہوتے اے ہی پیڑاں پا رہے ہیں کہ میں گروہ نانک دا سیکھاں تے گروہ نانک دا سیکھاں کٹو کٹ آگ لون والیاں بیچے نہیں ہندہ بوجھ دی کے نہیں بوجھ دی یہ مطلب نہیں ہے پر میں بجان والیاں بیچے ہیں میں لون والیاں بیچے نہیں ہیں آ ساڑا کردار سی اس لیے اسی نمائی دے اسی ریپرزینٹ کر رہے ہیں جڑی ہیں گلنا گروہ نانک صاحب جی نے ساڑی سرجنا کر دیاں دیتیاں اُدھے بچے دو اہم میں محسوس کر دا ہے ایک سنگت ایک پنگت جی دے تے بڑی پیاری جی ویچار ہوئی ہے بیکھو اے نکتہ سی ہندوستان دے اندر جڑی ویچارتا رہا بڑی پاورفول سی اپا کئی بری محاورہ سن دے ہیں پوجن پجن خجانہ ناری کی کہنے دے جی کے پردے کے دکاری ہیں نا بابا جی نے کہا بھی نہیں کوئی پردہ نہیں اس ترینوں بھی پردہ پر تھا تو باہر لے اندر جیڑی گلامی دے اندر سی پیسہ انہوں لکا لکا کے رکھن دی لوڑنی ہیں انہوں کیا ہو ونڈ کے جی انہوں کماؤ پی دوسری اندر بھی لوڑ پوری کی تی جائے لکا لکا کے کیوں رکھنا پردے چی کیوں رکھنا رہی گال پوجن دی تے پجن دی جنگڑا چی چلے گے گفاما چی چلے گے اسی پجن کرنے گروہ صاحب جی نے پوجن سنگت ویچ کار دیتا تے پوجن جڑا پنگت چکار دیتا تے پجن سنگت چکار دیتا میری پرسنل میری پرسنل اتھے پرسنل پرسنل کر دیاں کر دیاں ساڑھی پرسنل بیچار بھی آگئی سکھی سکھیا گورو بیچار والی گال مو کی گئی ساڑھا جیون پرسنل جڑی گال کہن دے سی کاران تو شروع کری گئے بڑی سیاں پنال ویر جی نے سٹیج کر دیاں کیا پی سارا برہ مانڈ برہ مانڈ دے اندردیش بندے خوج دے لہار روج پھر نیج تک پہنچیے ہن نیج پر یہاں پہا ساڑھا بجپن تو لے کے پرسنل سی انڈویجلی میری لائف آج نوبت یہ آگئی بھی ڈائننگ ٹیبل تے کارانچے رکھے ہوئے ہیں کٹھے بے کے روٹی بھی نہیں کھا رہے ہیں تو انہیں سانو بلکل انہ نجی نجی کرتا بھی ساڑھی ویچار بھی نجی ہو گئی جدکہ سکھی اسے بنیادتے کھڑی سی سکھی سکھیا گورویچار رکھتے یہ چنوکتیاں نے ساڑھیاں ساڑھی سنگت ساڑھی پنگت ہسی کٹھے بیہت کے بھی کٹھے نہیں ہیں جڑا فکر پہی میں تو آپ سنگ جی کارانچے بھی لنگر بھی ختم کار دیتا تے سنگت بھی ختم کار دیتا وہ سارا کش ایک ویدی باد تریقے نال ہو رہے ہیں بہت واری یہتا ہندہ ہے بھی روڑا نہیں پوڑا ہندہ جے شانت تریقے دے نال ساڑھیو تے چنوکتیاں آنیاں تے انہوں کئی بھی ہندہ نبھی سارے میلے چراؤڑا پا دیاں گے تے افرات افری مات جائے گی افرات افری نہیں مچاؤنی چیتن ہونے ہیں دوسرے انہوں بڑے سہے جنال چیتن کرنا ہے جیس جیسے مومنٹ جیسے ویدی بھی ہی ہی لنگ رہے ہیں جیسے لاتان چھوڑی سب تو وڈی جڑی لوڑ آج میں محسوس کرنا وہ نوجوان ویرہ واسطے ہے ساڑھے کل پارک ہو آکھ نہیں رہی میں یہ نہیں کہندہ بھی شاک کرو سارے ہاتھیں پر سچیت جرور ہوگا ساڑھا جوش بڑی شیطی گمراہ کیتا جند ہے پچھلے داس پندرہ سالنا تو کج کٹنا ہوا باپردی ہیں بڑے ممولی جے کارنا کر کے لدیانے چھے پائی درشن سنگھ دے گولی باجلی ہے سنگرور پائی کمل جیت سنگھا گرداس پر پائی جسپال سنگھا جمہو کشمیر ہے وہ تھے جمہو سینگ شیط ہوں دے یہ سارا کشش اے چھے ناؤتیاں دے جڑیا ہویا میں تاں ناؤجواناں انو یہ تسجیت کرنا چلنا ہون اتھی کہ ان میں جمہو گیا انہاں دے ویردے پوگ دے گالے کہتھوں چلی جی سانت جنیل سنگھ دے فوٹو لانی سی جدن پوگ سی فوٹو آردن بھی لگیاں سی تو میں انہاں دو ویردہ نو کہا بھی لڑائی فوٹو دی نہیں ہے اسی بھی فوٹو دی انہی شوٹی لڑائی نہ بنایئے اس گال نو سمجھن دا یتن کریئے اور ہون ہو کی ریا ہے اصل چیک گرونڈ بنائی جاندی ہے آپ پے کھیڑ رچی جاندی ہے آپ پے کھیڑ سمافت کیتی جاندی ہے نا سانو چنوٹی سمجھن جے کہتے سانو چیلنج سمجھن چایا ہوندہ جیس ساجشنال یہ جال رچی آ جاندہ ہے اسے سنجیدگی نہ لڑا سی جواب دندے جیڑی گالو بیر جی کہہ رہے سے بھی فیزیکل ہی تیسی لڑ دے ہیں چیتنا دی سطح تیسی لڑنی پا رہے ہیں ادھا یہ صرف دارنا ہے ادھا ساڑا نقصان جڑا ہے وہ بڑے طریقے نہ لکیتا جا رہے ہیں ایک چھوٹا جا نکتہ جے میں پوری کھیر بنا کرتے بے چھوٹا جا نکتہ ایسا پایا جاندہ جڑا اسی جنو پروان کر لندے پی نہیں کوئی گلی ہے نیک گال کوئی گلی ہے پرو دے پچھے جڑا بیز آودا روکھ بڑا خطرنا کھوندہ آودا فال بڑا خطرنا کھوندہ سربات دا پلا ساڑا ایم ہے نفرت اسی کسی نہ کرنی نہیں پر نال جڑا نرمل پنت چلایا نیارا او دے ریپر جنٹ ہونا بھی تو اڈا فرج ہے یہ ساڑیاں چنوٹیاں دا حصہ ہے ان گرو نانک دا نام لے کے انہ دے جریئے دے نال بڑا کچھ ساڑے اندر واڑیا جانے ہیں ساڑے پانسو سالہ دیتے ہیں ہوا جو میں پڑ رہے ہیں اسی پتہ نہیں کاؤں نیونہ ساڑے پانچ سو کلو دا کیک کٹڑے ہیں گلنہ چھوٹیاں جیاں نہیں اسی کبھا کہ کوئی گلنہیں مٹھائی کھانا ہے کھانا ہے پر ساجشاں بڑیاں نہیں بابا جی کروں تو اردے ہے تو میں نے دو نکتے بڑے پیارے لگ دیا ہے بابے پیکھ بنایا اداسی کی ریت چلائی ہے پھر اگے کا پوڑی چاہ اندہا ہے پھر بابا آیا کرتار پر پیکھ اداسی سگل اتارا پہر سنساری کپڑے منجی بیٹھ کیا اتارا کہ والدی گلنہ جی جڑے مقصد لی بابا جی توردے نے جو ادا دے پہر مکے جانا ہے ہار دوار جانا ہے جگنات جانا ہے گلنہ کپڑیاں دی نہیں سی گلنہ نشانے دی سی ہون اسی کتے روک گئے جی کپڑیاں دیتے ہیں اسی ریس کےڑی کیتی اندر لے مشن نو نہیں سمجھیا پھر بابا جی مکے کیوں جا رہے ہیں اسی یہ بیکھ رہے ہیں کمیں جا رہے ہیں جڑی سب تو جڑا سا ڈیلی فکر مند ہونے والی گلنہ ہے اوہ بھی بابے دی چالتے چلنا سارا پنت چلنا چاہی رہے ہیں کمیں چلی گے چلو سویرے اپنیا اپنیا کاراں گڑیاں کڑو سارا پنت چال پے بابا بگداد گیا سی چلی گے بگداد نو بابا تبت گیا سی چلی گے تبت نو ایتھے تھوڑی جی گھڑ بڑ ہوگی سریر کر کے چلن دیتے اینا جور دیتا ساڈی انرجی ساری ایس پاسے نو لگ گئی سوچ کر کے چلنا سی کوڑیاں دے مو پونج دا بابا بگداد تاکتے آپ پے چلی گی نا سوچ پھر گالوں دی جڑے سکھ کوئی کارج کر دیا اونا نمشکار کرنی ہے جی صدار روی سنگھ جی ہو رہی ہے ساری جمع ویرہ نو نال لے کے کار رہے ہیں جدو بابے دی سوچتے چل دے کوڑیاں دے مو روگیاں دے دکھیاں دے مو پونج دے اپنی گودی چے سر رکھ کے سمجھ لو گرو نانک دے سریا صاحب نو ایتنا دکھانا سی اسی گرو نانک سانو گرو نانک نے اے ہتھیار دے دیتا جڑا پنگر تے سنگت وڑا تو یہ ساریاں گلنا بیٹھ کے چیتے کرن دا پھر ڈاکسا والدہ جڑا بچنا بھی سیکھ یاد والد پرتی ہے اسی او گلنا سانو انرجی دین گیاں سانو انہا ہلاتاں جو نکل دی جاج دسن گیاں ساڑے اندر اپنے آپ ایک شکتی ورتے گی جیدنا لسی انہا ہلاتاں دے بچوں نکلنا بھی سکھاں گی میں بینتی کرنا تو انہوں نوجوان بیرانوں انہیں جاگ رک ہوئے ہو کہ گمراہ نہ ہوئے ہو بابے دے ایکے انہوں انہا کوٹ کے فڑے ہو کہ ونڈے نہ جائے ہو جنراج سب تو وڈہ خطر ہے اسی کپڑیاں دے سٹائل تو ونڈے جاندیاں اسی پگاں دے سٹائل تو ونڈے جاندیاں اسی پگاں دے سٹائل تو ونڈے جا رہے ہیں جنرگیاں وڈیاں جاندیاں اور خاص کر کے جتھے بیٹھ کے ایجوکیشن آدھ آریاں دے اندر جتھوں پوری چیتنا فٹنی سی میں بہت دا ہوتھی انہی سوچ کمجور ہے بھی ایک چین لگ دا ہے ساتھوں کوئی گمراہ کر جاندیاں پندھ وڈہ ہے تڑے وڈے نہیں اوہ وڈے پندھ دے پروارنا اسی جڑے ہوئے ہیں اس واسطے یہ بہت شوٹیاں گلنہ جڑی سب تو وڈہ حال چنو تی دا اوہی ہی ہے کہ ہو وہ اکتر ملو میرے بھائی ساری سکھی دے اندر بابا جی نے این کڑاوے چلے لیا وڈکرے وڈیاں اور جنہاں نو دبے آسی لطاڑے آسی انہاں نو چوک کے دوسری گل بابا جی نے نفرت نہیں کیتی کسے نہ کہندے جی اے چور ہے پومیاں اے تھاگ گیا سجد اے راکش برتی دا ہے اے کام روپ دے نے اور گروہ نانک دی کرامات کی ہے کہ انہاں دے گناہ بدلے فیجی کلی سجا نہیں دندے انہاں دی سوچ نو بدلتے ہیں دنیاں تے بڑے بڑے گاں وڈو دیشنے سب تو اگے جا کے لاسٹ تے کی کر دیا جی فیجی کلی سجا دے ہو بابا جی نے گناہاں دا پتا لگ دا ہے انہاں نو پیار کڑاوے چلے انہاں دی سوچ نو بدلتے ہیں اوچ نوکتیاں دا حال اتنا کر گئے تے پھر انہاں اپنے کارتوں شروع کر گئے سکھی دے بیڑے چا شروع کر گئے پھر اسی کتنا پیار کڑاوے چلے نا سارے دنیاں دی کوئی چناتی تو ہم نے ٹیک نہیں سکے گئے بہت طاقت ہے جدن سوچ گرو نانک دی لے کے ترپے ایمان داری دے نال ایک پرن کریے کہ اسی تڑیاں دینی اسی گرو نانک دے سے بابا جی کرپا کرن سارے اسی یتنشیل ہوئے ڈریکشن ٹھیک ہوئے مقصد ٹھیک ہوئے نیت میں کھوٹ نہ ہوئے کوئی گل نہیں توڑی ہو سکتی ہے را ٹھیک ہوئے پہنچاں گے تو پھر پنت تیرے دیاں گونجاں دنوں دن پہندیاں رہنگیاں دے سپنے ساکار ہونگے سپنے ویکھو پر باند آکھ نال نہیں سپنے وو نہیں ہیں جڑے آکھ باند کر کے کوراڑے ماردیاں بیکھے جاندیاں سپنے وو ہے جڑے اکھاں کھول دیاں جڑے نیندہ حرام کردیاں انہاں اندر جوش ہاوے کے دلدر موک جاوے انہیں اندرہیں موک جاناں سا دیاں ایدان دے سپنے سر جو تسی نانک نام چڑ دی کلا تیرے پانے سرباک دا پلا بہت وادہ تنواد وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فکر موسیقی 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 موسیقی